سر پہ ہو سرور کے سامنے سرور کے سامنے سب آلے دل بیان کروں سرور کے سامنے سرور کے سامنے نکلے جو جا تو دیکھ کے گھوم بدے حبیب کا نکلے جو جا تو دیکھ کے گھوم بدے حبیب کا مد بنے بنے تو روز آئے اتہر کے سامنے اتہر کے سامنے میں نے منگتا کی کیا شمار صلاتی نیروزگار منگتا کی کیا شمار صلاتی نیروزگار آتے ہیں بھیک لینے تیرے در کے سامنے تیرے در کے سامنے آتے ہیں بھیک لینے آتے ہیں بھیک لینے تیرے در کے سامنے تیرے در کے سامنے کیوں کیوں روکتے ہو خند اسے مجھے کو ملائکہ کیوں روکتے ہو خند اسے مجھے کو ملائکہ اچھا اچھا چلو تو شاہ محشر کے سامنے سر بھرے کے سامنے ہے قادری جمیل کی اریز آخری ہے قادری جمیل کی اریز آخری ہے قادری جمیل کی اریز آخری اریز ہو قبر اس کی روز اریز کے سامنے روز کے سامنے ہو قبر اس کی روز ہے انور کے سامنے انور کے سامنے پہنچوں اگر میں روز ہے انور کے سامنے روز کے سامنے سب حال دل بیاء کروں کروں سب حال دل بیاء کروں سرور کے سامنے سرور کے سامنے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علی جا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ میرے شیخ دریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت مولف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عشق آل حضرت بانی دوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیہ صاحب اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتم العالیہ اپنے رسالے ملازمین کے اکیس مدنی پھول یہ آپ اسے اس وقت میرے ہاتھ میں ملازمین کے اکیس مدنی پھول اس میں درود پاک کی یہ فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا آگ کے لیے تھنڈے پانی سے بڑھ کر گناہوں کو مٹاتا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹھے مٹھے اسکامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے مقبول عام سلسلے مدنی مقالمے میں اس وقت ہم حاضر ہیں اور آج کا مدنی مقالمہ یہ سیٹھ اور ملازم اس پر ہے الحمدللہ ہمارے کاری صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید کے بیسویں پارے سور قصص کا چھٹا رکو آپ کے سامنے پڑھا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا ترجمہ کنزل ایمان ارز کرتا ہوں کیونکہ اس میں کچھ اجارے اور ملازمت کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے جسے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سنیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا یہ تمہیدی باتیں چند میں ارز کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے مبلغیں یہ اس معاملے میں اور اس مسئلے پر اور دور حاضر کے حوالے سے گفتگو کریں گے انتہائی دلچسپ سلسلہ ہے اسے ہرگز مت چھوڑیے اور اس کی باتوں کو سیکھئے انشاءاللہ تعالی علم دین کے بے شمار مدر پھول آپ کو حاصل ہوں گے تو قرآن مجید فرقہ نحمید کی بات چل رہی تھی الحمدللہ یہ وہ کتاب ہے کہ فرمائے ذالک الکتاب الارعیب فی اس کتاب قرآن کے اندر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں اور فرمائے ولا رتبیم ولا یابسن ہر خشک اور تر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے اللہ اکبر ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا یہ عدرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہا قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے اور تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ کو مدین تک لے گیا اور جب مدین کے پانی پر آیا وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے اس طرف دو عورتیں دیکھیں کہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتے جب تک سب چرواہے پلا کر پھیر نہ لے جائیں اور ہمارے باپ بہت بڑے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا پھر سائے کی طرف پھیرا ارز کی اے میرے رب میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتھارے محتاج ہو تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی بولی میرا باپ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہیں مزدوری دے اس کی جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آیا اور اسے باتیں کہہ سنائیں جو آپ کے پچھلے واقعات جو سارے ہوئے تھے اس نے کہا ڈر یہ نہیں آپ بچ گئے ظالموں سے ان میں کی ایک بولی اے میرے باپ ان کو نوکر رکھ لو بے شک بہتر نوکر وہ جو طاقتور اور امانتدار ہو کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیع دوں اس مہر پر